یہاں ایک اہم قبر سے آگاہ کرے آپ کو زمانت پر رہائی کے بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کل لاہور آنے کا امکان ہے شہباز شریف سب سے پہلے اپنی والدہ سے ملیں گے کارکنوں کو بھی استقبال سے روک دیا جی ہاں کارکنوں کو استقبال سے روک دیا گیا ہے زمانت پر رہائی کے بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کل لاہور آنے کا امکان ہے تفصیلات جانیں گے ارسلان رفیق بھٹی سے ارسلان رفیق بھٹی بتائے گا کل شہباز چریف لاہور آئیں گے امکان ظاہر کے جا رہا ہے جی بالکل چکے ان کے ابھی مچل کے جو عدالت نے آج لاہور آئی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ مچل کے داخل کریں تھے تاکہ ان کی رہائی کے جو روکار ہیں وہ مہمان سکے اور اس کے بعد ان کو وہاں سے رہائی ملے گی اور اس کے فورن بعد جو ہے وہ لاہور کے لیے جب روانہ ہوں گے تو اس کے بعد ان کا جو پلان شیڈول دیا جا رہا ہے جو ان کے قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ اس طب سے پہلے سیدھا جاتی عمرہ جائیں گے جہاں پر اپنی والدہ سے ملاقات کریں گے اور اپنی جو بھابی ہیں بیغم قلصوم نواز ان کی قبر اور اپنے والد کی قبر اور فاتحہ خانی کے بعد وہ اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف سے ملنے کے لیے اگر میاں نواز شریف تب تک ہسپتال جو ہے وہ شفٹ ہو چکے ہوئے تو ہسپتال جائیں گے اگر نہ آؤ سکے تو جیل سیدھا جائیں گے اور ان سے ملاقات کریں گے اس حوالے سے جو کارکنوں کو انہوں نے اس اقبال کے لیے کارکنوں نے تیاری کی جو انہوں نے سختی سے رکھا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ جیل میں ہے تو ہمیں کسی قسم کے اس میں خوشی کی نہیں صرف اللہ کے حضور جو ہے نوافل ادا کریں اور اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ کارکن جو ہیں ان سے بھی ملنے کے لیے جو ہے مادل ٹاؤن میں ایک بڑی جو ہے وہ اس کا بیٹے کا انتظام کیا جائے گا جس میں کارکنوں کو جو ہے وہ تیار کیا جائے گا آنے والے دنوں کے لیے جی ٹھیکے بہت شکریہ سلام رفیق بھٹی صاحب آپ کا